السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام توسیب انساری ہے میں مدبردیس منصور سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی امام سے سنا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب تم وجو بناو تب خاموز رہا کرو کیونکہ چار فریستے تمہارے اوپر شادر لے کر کھڑے رہتے ہیں جیسے ہی تم کچھ انفاظ بولتے ہو تو وہ ایک فریستہ چل دیتا ہے پھر کچھ بولتے ہو تو دوسرا چل دیتا ہے اور پھر کچھ بولتے ہو تو تیسرا چل دیتا ہے اور جیسے ہی تم کچھ بولتے ہو تو چوتھا بھی تم پر لانت کرتے ہو گئے چل دیتا ہے تو کیا ایسا کچھ حدیث میں ہے پھر آپ کے بھی بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سامنے ایک سوال کیا ہے کہ کہیں انہوں نے سنا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے چار فریستے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے وہ کچھ بولتا ہے تو ایک چلا جاتا ہے پھر بولتے ہیں پھر بولتے ہیں تو تیسرا جاتا ہے پھر بولتے ہیں تو چوتھا بھی لانت کرتے ہوئے چلا جاتا ہے ایسی کوئی بات تو قرآن و حدیث میں میرے مطالبے نہیں آئے قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے احادیث میں بھی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں آئی ہے اس لئے جس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے جہاں آپ نے پڑھا ہے وہاں جا کے آپ اس کا ثبوت مانگیں کہاں یہ بات ہے لیکن جو مشہور حدیث ہیں یا جو ہمارے مطالبے ہیں حدیث تو ایک بہت بڑا سمندر ہے صحیح زیف ساری چیزیں بہت بڑا سمندر ہے اور یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے کی نہیں ہے لیکن ہمارے مطالبے میں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے اب اگر واقعی کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت ہے تو جہاں سے آپ نے پڑھا ہے یا جہاں سے آپ نے سنا ہے ان سے کہیں کہ وہ کہاں ہے آپ اس کا ریفرین دیں تو اس کے بعد ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اس روایت کی لیکن جہاں تک ہمارا اب تک کا مطالبہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں